آپ نے اس مثال کو برا نہیں ماننا یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کی ہے سورة العراف کے اندر بلعام بن بورا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ کتے کی مثال ہے زبان ہافتہ رہتا ہے یعنی کتہ لالچی ہوتا ہے نا دنیا پرست ہوتا ہے نا دنیا کی دولت کی خاطر اور قرآن حقیم میں جتنی آیات دنیا کی دولت کے اوپر اور دنیا پرستی کے اوپر اور آیات کو بیچنے کے بارے میں دنیا کی دولت کے عوض آئی ہیں وہ ساری علماء سو کے بارے میں آئی ہیں اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مثلا نمبر 51 رزقِ حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں علماء کے بارے میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ میں کتے کی مثال ہے کیونکہ وہ زبان ہمتا رہتا ہے یعنی کتے کی عادت ہے اگر وہ پیڑ بھی بھراؤ تب بھی وہ زبان ہمتا رہتا ہے مو مارنے کے لئے وہ تیار ہوتا ہے ایسا وہ دنیا کا کتہ بن جاتا ہے اب مجھے بتائیں دین دین کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ کی تھی علماء کے جو دین تھا بیسے تو یہ پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس امت کو ذمہ داری لی لیکن پرٹیکلرلی لیڈرشپ کن لوگوں کے ہاتھ ہے علماء کے ہاتھ جب علماء ہی کتاب و سنت کا جنادہ نکالنا شروع کر دیں کتاب و سنت کو ماننا چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کی غلط تعاویلات کرنا شروع کر دیں قرآن و سنت کے خلاف عقائد امت کو بتانا شروع کر دیں اور دنیا کی دولت کی خاطر لوگوں کو غلط چیزیں اور غلط فتوے بتانا شروع کر دیں لہذا وہ علماء جو دنیا کے کتے بن جائیں یعنی دنیا پرستی کے اندر پڑ جائیں وہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں اب جناب اگلی آیت سورہ النحل کی آیت نمبر ایک سو چھے بڑی اہم آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اور اجازت دے دی کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشم کش بن جائے اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی بول دے احمد میں صحیح حدیث ہے حضرت ماز ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرانا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک بہت سینسٹیف ایشو ہے تو وہ تو عالی ترین درجہ ہے کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اس نے امان کی حلاوہ چکھ لی جس میں تین نشانیاں موجود ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے نمبر دو دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات اس کے لیے بن جائے اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے وہ امان کی حلاوہ چکھ لے گا یہ تو آلہ ترین درجہ ہے لیکن ایک ہے قانونی درجہ فتوہ وہ یہ ہے سورة النحل آیت نمبر 106 من کفر باللہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے من بعد ایمان ہی بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ قرآن حق ہے اسلام حق ہے سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو مجبور ہو جائے زندگی بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر بول دے دل میں ایمان رکھتا ہو اس کے سوا اس کو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا لیکن اس کے سوا اگر کسی نے کفر اختیار کیا جس طرح یہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے اپنے وہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حیرت دل میں وہ نہیں زندگی بہتی ہے کشمکش تو نہیں بن جاتی کہ اس طرح تو دنیا پرستی کے لیے لوگ کرتے ہیں تو ایسا کام نہیں اس کی تو اللہ طرح چھوٹ دے دے گا لیکن جو دوسرے ہیں لیکن وہ جو بدنصیب ایسا ہو جائے کہ کفر کے لیے اس کا سینہ کھول جائے اس کفر کی طرف دلی طور پر مائل ہو جائے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ عَضِيمٌ اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے بہت بڑا عذاب تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے دل میں ایمان ہے جان بچانے کے لیے کوئی تقیہ کر لیتا ہے اس وقت کوئی توریہ کر لیتا ہے یا کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس کی پھر گریفت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا دنیا بھی غرض و غائط کے لیے اس کی پکڑ ہو جائے اور یہاں پر میں ایک زمنان مسئلہ بھی بتا دوں آپ مجھے بتائیں اجدہات قیامت تک کے لیے جاری ہے اللہ نے ہمیں عقل بھی دیئے یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشم کشمیں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا کلیر ہو گیا لیکن فقہ حنفی نے ایک جالی مسئلہ بنایا ہویا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گا استغفراللہ دولی یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت یعنی امان جو سب سے بڑی چیز ہے قرآن کہہ رہا ہے امان تو نہیں جائے گا اور یہ دین تو دین فطرت ہے عقل پر ہے یعنی امان نہ جائے جان بچانے کے لیے کوئی کفر بول دے اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اس کی بیوی چلی جائے یہ فقہ نفی کا پیٹ مسئلہ ہے اور آج تک فقہ نفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا ان کا آٹھ بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ کام کوئی آٹھ سے نہیں یہ پرانے بابوں نے ہی خراب کیا ہوا ہے یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری انہوں نے چیف جسٹس کا عوضہ قبول نہیں کیا تھا خلیفہ منصور نے آفر کی تھی حرون رشید کا جو باپ تھا کہ تم یہ عوضہ قبول کر لو انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عوضہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے تو اس نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت میں ان کو جیل میں قید کروا دیا دیکھیں یہ کیسی محبت ہے کہ جی تسی یہ چیف جسٹس کا عوضہ قبول کرو اور حتیٰ کہ جب وہ بالکل نہ مانے تو ان کی محبت میں ان کو زہر دے کر شہید کرتی ہے جو میں کہتا ہوں نا فکر حسین ہمیشہ زندہ ہے حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ختم نہیں ہوگی فکر حسین کبھی امام حنیفہ حق کے لیے کھڑے ہوئے کبھی آمد بن حمل نے معتظلہ کے خلاف کھڑے ہو کر جب وہ ماریں کھائیں کبھی امام نسائی رحمہ اللہ نے ناسبیوں کے خلاف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے خصائص علی کتاب لکھی اور ناسبیوں نے انہیں قتل کر دیا یہ قیامت تک فکر حسین جا رہی ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیئے گئے اور اب انہی کا شگرد ہے قاضی ابو یوسف جسے امام یوسف کہتے ہیں المتوفہ 199 عجری اس نے وہی عوضہ قبول کر لیا یعنی استاذ نے جان دے دی کہ میں دنیا کا کتہ نہ بن جاؤں کہیں اس عوضے کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں میں مارا نہ جاؤں ان منوس حکمرانوں کی وجہ سے بنو عباس کے کہ مجھ سے غلط فتوے لیں گے اس شخص نے اپنی جان دے دی شہادت کے مردبے پہنچ گیا اور شگرد نے وہی عوضہ قبول کر لیا اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہرہ سلطنت عباسیہ تین بریازموں میں پہنچی ہوئی تھی پھر انہوں نے گرن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی ساتھ اٹھ سو سال بنو عباس دی کہ امت رہی ہے اس لیے وہ زیادہ ہیں لیکن محدثین بچارے اپنی کتابیں لکھتے رہے حق بتاتے رہے کہ کبھی تو دور آئے گا کہ لوگ اس کی طرف پلٹے گئے اور آج وہ دور آگئے دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں اور تقلید کے بندوں انہیں توڑ دی ہیں جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمپل مسلم کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل ادیس سلفی یا ہنفی شافی مالکی ہنبلی اس چیز سے وہ ازاد ہو چکے ہیں مسلم مسلمان نماز کا طریقہ وہ بھارے شریعت بہشتی زیور سے نہیں پڑھتے یا فتاولہ عالمگیری سے نہیں پڑھتے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھتے جتنے غورے مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں نا وقت تو آتا ہے تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عدہ قبول کر لیا تو جب عدہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتوہ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو تو طلاق دلوا دے کوئی بندہ کسی کی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جائے گی اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورة النحل آیت نمبر ایک سو چھے کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دے نا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا اکل تو کام کرتی ہے یہ دونوں کا کوئی کمپیرزن بنتا ہے اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے المتوفہ ایک سو ناسی جی قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے ہیں اماموں کے ساتھ سے بڑے دشمن تو آپ لوگوں امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے یعنی وہ اپنی تیمت بھی نہیں بان سکتے تھے اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے ویسے تو جائز ہے ہاتھ چھوڑ کے میں نے بتایا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 3950 نمبر اصد کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ابو دود میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر راوی ہے اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر باندھنا سنت ہے یہ نہیں تھا کہ ابن زبیر کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے تو یہ دونوں طریقے سنت ہے ہاتھ باندھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی اور مفتی عاظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہے ان کا فتوہ بھی اس میں موجود ہے المتوفہ 1999 کی سوئی وہ دونوں کے قائل ہیں بھرل یہ علاق سے ایک ٹاپک ہے میں یہ بتا رہوں کہ امام مالک انہوں نے کندے توڑوا دیئے یہ اماموں کے عقیدت مند آپ دیکھیں اور امام مالک نے اصل میں اس کے خلاف فتوہ دیا جب یہ قاضی ابو یوسف نے فتوہ دیا اس وقت کیا کرتے تھے بادشاہ کسی کی بیوی پسند آئی پتہ چلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے تو وہ تلوار کے زور پر تلاق دلوا کے خود شادی کرتی میں کہتا ہوں آج کے بادشاہوں نے وہ کام نہیں کی ہیں جو ہمارے مسلمان اس وقت کے بنو میہ اور بنو عباس کے قمرانوں نے جو بدماشیاں کی نہیں ہیں یہ خلافت و ملوکی ہے جو مولا مدودی رہی مولا نے لکھیا اور یہ پوری امت کو جو ہے وہ بنو میہ اور بنو عباس کی گندگی جو ہے وہ ننگی کر کے جو دکھائی ہے نا یہ بالکل حقائق ہے یہ ڈنائے نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی جو خطبے دیئے تھے انہوں نے کہا تھا اللہ تعالی ہمیں کوئی ایک ملک دے تو عرب امپیریلیزم کا دار جو ہمارے چہرے پر پڑھ چکا ہے پچھلے تیرہ سو سال سے یعنی یہ عرب کی بادشاہت بنو عباس اور بنو میہ کا داغ ہمارے چہرے پر ہے خلفہ راجدین کے بعد اس وقت تک تو اسلامی حکومت تھی بعد میں مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی خلفہ راجدین کے بعد جتنی حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں لیکن اسلامی حکومتیں نہیں ہیں ان میں کمزوریاں موجود تھی وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بڑھتی چلی گئی تو اللہ تعالی ہمیں ملک دے تو ہم ایسے یہاں پہ نظام قائم کریں پاکستان کے لئے ان کی خواہش تھی اللہ تعالی یہ خواہش بولی بھی کریں اور ہمیں اس کے لئے کوشش کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو سیازتدانوں کو فوجی افسران کو ایجنسیز کے لوگوں کو سب کو توفیق دے کہ یہاں اسلام کے لئے جو یہ ملک حاصل کیا تھا اس میں اسلام نافذ بھی کریں تو بارل قاضی ابو یوسف نے یہ فتوہ دیا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ کوئی اگر تلوا دے تلاق ہو جائے گی پھر حکمران جس کی بیوی پسند ہے یہ شادی کر لیتے تھے تو امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسے ہو جائے گی تلاق قرآن تو کہہ رہا ہے سورة النحل آیت نمبر ایک سو چھے کہ اس کا تو ایمان بھی نہیں چاہتا ہے جو جان بچانے کے لئے کلمہ کفر بول دے تو بیوی کیسے چلی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک کوئی بیوی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے پیسے ہے اسی لئے ہے تو ابھی تو لوگوں کی بیوییں کابو کرتے ہیں اگر یہ صحیح ایمان والے ہوں تو یہ حرکتیں کریں تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے خلاف فتوہ دیا اور مارے کھائی ان لوگوں کے فتموں سے ہنفیوں کے فتموں سے پرانے بزرگ ٹھیک تھا میں ہم تو انہوں بزرگ دا سنا جو پہلے دو سو سال در بزرگ گیا ایک سو انانوے اجری میں فوت ہوا ہے قاضی ابو یوسف امام بخاری کے پیدا ہونے سے بھی پاٹ سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے امام بخاری ایک سو چرانوے اجری میں پیدا ہوا ہے یہ اس وقت کے بزرگوں کے میں آپ کو حال سنا رہا ہوں لیکن اہل حق موجود ہے امام مالک نے بغاوت کی آر پھر الحمدللہ وہ حق زندہ ہے اور یہ جو علماء ہیں آج کل ان کو ہم جو کہتے ہیں تقلید کے بندن سے آپ نکلے آپ لوگوں نے فیقہ انفیقہ یہ جو جالی مسئلے لوگوں کو بتائیں ہوئے اس سے توبہ کریں اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آٹ کریں اچھا آپ یہ کریں ہوگئے نہیں لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے مسئلہ جب ہو جائے تو پھر یہ فتوے دیں گے وہ لوگوں کہتے ہیں جی گن پوائنٹ پر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی وہ بابے بھئی غلطیاں کر کے خدا کے لئے انہوں نے چھوڑو تو اسی اپنی قبر و آخرتی فکر کرو بابے بھئی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے وہ آپ جواب دین گے تو اسی تو قرآن پڑھ کے توبہ کرو اے ان کو حدیث دا مسئلہ تا نہیں ہے ان کے پاس کوئی حدیث تو ہوگی کوئی حدیث نہیں جو قرآن کے خلاف ہو یعنی کوئی حدیث اس کے خلاف تو نہیں ہوگی جو قرآن میں یہ بات آ رہی ہے تو اس طریقے سے نہیں ہے اسلام دین فطرت ہے اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کفر پر مجبور کیا جائے دل میں وہ ایمان رکھتا ہو نہ اس کا ایمان جائے گا اور نہ پائی جی بیوی جائے گی ہاں اے نا مولمین ہی بیوییں چلی جانگی ہیں کیونکہ یہ تھے بڑے کٹرن ہیں نا عوام تو بچاری سیدھی سادھی مسلمان ہیں یقین کریں عام عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب جتنا ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اتنا ضروری جو ہے وہ امام حنیفہ امام شعفی امام مالک یا ان آئمہ کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے یہ کوئی دین کے عام آدمیوں کو نہیں پتا احترام کرتے ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں ہم تو اماموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ان کے نام پر جو فرقیں بنائے ہیں بالکل غلط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر جو شرک پھلایا گیا ہے اس شرک کی ہم مضمت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو جی ہم دنیا واللہ کرنا یہ آئمہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے آئمہ چاہے وہ امام جعفر صادق ہوں المتوفہ 148 حجری یا امام حنیفہ ہوں المتوفہ 150 حجری یا امام شافی ہوں المتوفہ 204 حجری یا امام احمد بن حنبل ہوں المتوفہ 241 حجری یا امام مالک ہوں المتوفہ 189 حجری یہ جتنے بڑے بڑے آئمہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں امام بخاری ہوں المتوفہ 256 حجری امام مسلم المتوفہ 261 حجری یہ بڑے بڑے آئمہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے ناموں پہ کوئی فرقے بنائے گا تو وہ ان اماموں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ امام کیامل دن کو جوتیاں مروائیں کے ساتھ کہ تم نے ہمارے ناموں بھی فرقے بنا دیا ہم نے کب یہ کہا تھا کہ ہمارے ناموں کے پر فرقے کھڑے کیے جائیں اور پھر امام عاظم دیکھیں جی اب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لئے ہم تو کہتے ہیں امام عاظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات سید الولین و اللہ آخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عاظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں 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 وہ اپنے وقت کے اماموں میں امام عاظم تھے اچھا صحابی عاظم کوئی بھی نہیں ہے اس وقت صحابی عاظم کوئی نہیں ہے اچھا اپنے وقت کے اماموں میں تھے تو میں کہتا ہوں کہ امام عاظم کے استاد کون ہے امام جعفر صادق ان کو کیوں نہیں امام عاظم کہتے ہیں اے فاکیل ایلو میں دیکھو اگر تسی ایک ریٹیریا بنایا ہے کہ اپنے وقت میں بڑے آئمہ اس وقت کے اماموں میں سب سے بڑے امام تھے تو ان کے جو اپنے استاد ہے امام جعفر السادق المتوفہ 148 سجری جو امام حنیفہ سے دو سال پہلے پہت ہوئے ہیں ان کو امام آزم کیوں نہیں کہتے ان کو کہیں وہ تو اہل بیعت میں سے ہیں حضرت حسین کے پڑھ پوتے ہیں امام جعفر السادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی ان کو کیوں نہیں امام آزم کہتے تو یہ بس وہ اپنے بزرگوں کو اپنا اپنا بزرگوں کو امام آزم مانتے ہیں وہ سارے ہی مانتے ہیں وہ جس کا جو دل ہوگا محدث اعظم مفسر اعظم مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم انڈیا مفتی اعظم بنگلہ دیش جو جو ہے نا اپنے باوین وہ آزم 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 ہی کرتا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے سے بابوں سے نجات حاصل کریں امام تک کی لفظ رکھیں اور امام آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اماموں کے اوپر امت کی ڈوی انہا کریں میرے پاس آ جاتے ہیں نا بعض اوقات وہ پوچھنے کے دی آپ کس امام کے ماننے والے ہیں میں کہتے ہیں میں امام حسین دا ماننے والا چلو نہیں نہیں وہ امام حنیفہ میں کہتے ہیں دسو امام حنیفہ بڑھتے ہیں نہیں امام حسین ہو جاتے ہیں ٹھوک ہو جاتی ہے ادھر ہی پھوک نکل جاتی ہے امام حسین بڑھے ہیں تمہیں کہو امام حسین کے آپ کیوں نہیں مقلد ہوتے ہو ان کی ہو جاؤ نا ہاں جان دے نہیں وڑتی ہے نا جان دے نہیں آر مندہ دے سکتا تو ٹھیک ہے وہ بس یہ ناموں کی عقیدتیں ہیں بھائی میرے اپنی اپنی عقیدتیں خود بخود بنائی نہیں ہیں اور یار اگر تم نے کوئی فرقے بنانا ہی تھے تو حدیث ابودود ترمزی نسائی بن ماجہ میں تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے تو ان خلفہ راشدین کے اوپر نام کے اوپر کرتے تھا ہمیں کوئی ٹھنڈ بھی پڑ جاتی فقہ صدیقیہ فقہ فاروقیہ فقہ عثمانیہ فقہ الویہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شر سے بچا کے رکھا ہے الحمدللہ ان کے ناموں کے اوپر یہ چیز نہیں کھڑی ہوئی ہے اور نہ انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے بات کے اماموں نے کہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں یہ ان مارنے والوں کے قصور ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ آئمہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کریں آئمہ کے ذریعے سے ہی انہی کے واسطے سے دین ہم تک پہنچائے اور صدقہ جاریہ انہی لوگوں کے لئے جن لوگوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچائے ان سارے آئمہ سے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور قیامت والے دن ہمیں ان سب کا ساتھ نصیب فرمائیں